بہت سے دوستوں نے سوال پوچھا ہے کہ ایرانی کولر کیسا رہتا ہے دوستو پہلی بات تو یہ ہے کہ کولر چاہے کوئی بھی ہو چاہے وہ ایرانی ہے پاکستانی ہے جتنے بھی کولرز ہوتے ہیں وہ ایویپوریشن کے پرنسپل کے اوپر کام کرتے ہیں یعنی کہ یہ صرف خوشک موسم میں ہی تھندک پیدا کر سکتے ہیں جیسے کہ ادھر ہمارے پنجاب میں مئی اور جون کا مہینہ خوشک اور گرم ہوتا ہے تو ان دو مہینوں میں ہر طرح کا کولر کام آ جاتا ہے تو جیسے ہی فضاء میں تھوڑی سی نمی بڑھنے لگتی ہے اگست سبتمبر میں تو ہر طرح کا کولر چاہے وہ پاکستانی ہے یا ایرانی ہے وہ آپ کے کام نہیں آ سکتا دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ ایرانی کولر جو ہے وہ کم بجلی خرچ کرتا ہے یہ بات بالکل ٹھیک ہے ایرانی جو کولر ہے وہ تقریباً تین سو ساٹھ وارٹ پہ چلتا ہے تو اگر پاکستانی کوئی ایسا اچھا بریڈ آپ کو ملتا ہے جو کہ کم وارٹیج پہ چلتا ہے تو آپ اس کو بھی پریفر کر سکتے ہیں تیسری نمبر پہ اگر ہم ان کی پرائس کی بات کریں تو یہ کافی مہنگے ہوتے ہیں یہ بتیس ہزار سے شروع ہو کے ان کی پرائس ساٹھ ہزار تک جاتی ہے